اور پھر صرف یہ نہیں کہ ان کے جسمانی پاکی اور طہارت کا احتمام کرنا والدین کا فریضہ ہے اولادوں کی پاکی اور طہارت میں ان کی نگاہ ان کی زبان اور ان کی دلوں کی پاکی اور طہارت تربیت کا لازمی جزف ہونا ضروری ہے اولادوں کی زبان کو جھوٹ سے صاف کرنا ہے ان کی زبانوں کو چغلی سے غیبت سے تحمد سے بہتان سے مزاق سے اس قسم کی گندگی اور نجاستوں سے پاک اور صاف رکھنے کا احتمام کرنا یہ والدین کے لیے لازم ہے ان کے دلوں کو بغض، کینے، قدورتوں، نفرتوں، حسد، حرس، خوص، تمہ، لالچ تکبر جیسے گندے گھنونے جذبات سے صاف رکھنا یہ بھی ان کی پاکی اور طہارت کے لیے والدین ہی کی ذمہ داری ہے اور یاد رکھئے کہ ان معاملوں کی پاکی اور ان معاملوں کی طہارت کے لیے والدین کی صرف تاقید نہیں ان کا عملی نمونہ ضروری ہے ایک ماہ اگر ظاہرتاً اپنی دنیاوی زندگی میں جھوٹ کا اعتقام مثلا آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا طریقہ رائے جائے بس اوقات ایک ٹیلفون آیا اور ماہ نے بچے کو کہہ دیا کہہ دو کہ اماں گھر پہ نہیں ہے یا باپ نے بچے کو باہر آنے والے کو یہ کہنے کہہ دو کہ اباں سوئے میں وہ والدین اگر ساری زندگی بھی اس کو جھوٹ کی جھوٹ سے بچنے اور سچ کی ترغیب دیتے رہے لیکن اپنے عمل سے یہ چیز ثابت کرتے رہے تو ان کی تربیت اور دزگیہ میں کمی کتا ہی رہ جائے گی اسی طرح اگر وہ ماں اپنے دلوں میں اپنی ساس یا اپنی نن کے خلاف کینے بغض نفرتیں اور قدورتیں پال بھی رہی ہے اور ان کے خلاف زہر اگل بھی رہی ہے اور یا اپنی کسی رشتدار اپنی کسی ہمسائی اپنی کسی دوست کے مقابلے میں تقبر اور تفاخر کا اظہار کر بھی رہی ہے اور اس تقبر کو پال بھی رہی ہے تو چاہیے وہ جتنی تاقید بھلائی اور خیر کی کرتی رہے نمونہ اس کی اپنی ذات ہی ہوگی تو بچوں کی تربیت اور بچوں کی تذکیہ کا سب سے افیکٹیو اور کارگر اصول ان کو جیسا بنانا چاہتے ہیں خود بن کے دکھا دیجئے ان کو جس رنگ اور جس سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں اس خود کو اس سانچے میں ڈھال کے ان کو دکھا دیجئے موسیقا